اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ حیرت سے ہیں میں ہوں آپ کا مزبان جازب اور آپ سب کو خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک دیجئے کمن سیکشن میں ابھی ریسنٹلی کیرٹیکر فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک نیشنل سپیس پولیسی کو پروف کیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان میں سیٹلیٹ کمیونکیشن سرویسز کو انیبل کیا جائے گا اور اس کے بارے میں فردر جو کیرٹیکر فیڈل مینسٹر انفرمیشن ٹیکنولوجی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن ہے ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اب سے یہ سرویسز پروائیڈ کر سکیں گی اور اس کے بعد جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کی جو انکم ہوگی اس میں سے 6% گورنمنٹ کا جو ریسرچ اینڈ ڈیویلیپمنٹ ہے اس میں فنڈ کیا جائے گا اور ان سرویسز کو پروائیڈ کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی کی طرف سے لائسنس دیا جائے گا جو بھی کمپنیز اس میں انٹرسٹڈ ہوں گی وہ پی ٹی اے سے یہ لائسنس لیں گی اس کے بعد وہ یہ سرویسز جو ہوں گی پاکستان میں پروائیڈ کر سکتی ہیں اور ان سرویسز کا جو سب سے زیادہ بینفیٹ ہوگا وہ ان لوگوں کو ہوگا جو کے ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں ان کے لیے کمپنیز کرنا مزید آسان ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ گورنمنٹ کو انولی 40 ملین ڈالرز کا لوس ہوتا ہے جس بکوز آف ان ریگولیٹڈ سپیس سیکٹر اور اسی وجہ سے گورنمنٹ کو سپیس سیکٹر کے اندر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ بھی مزید انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے اور ان سرویسز کے لیے ایلون مست ڈالنگ لو اوربٹ سیٹلیٹ کو ڈیپلوئی کیا جائے گا اور اسی طرح کی ہمیں اناؤنسمنٹ چند سال پہلے بھی سننے کو ملی ہیں اس کے بعد ہمیں کوئی اس پر فردن انیشیٹیوز یا اس کے اوپر کوئی ہمیں ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اور اسی طرح اب بھی جو کیرٹیکر فیڈل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ ایک نیشنل سپیس پولیسی کو اپروول دیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر مزید ہمیں کیا آگے ایمپرویمنٹس نظر آتی ہیں اس پر کیا انیشیٹیوز نظر آتے ہیں کیونکہ اب بھی جو نئی گورنمنٹ آئے گی آفر الیکشنز کیا وہ اس پولیسیز کو آگے پرسو کرے گی کیا اس پر فردن انیشیٹیوز لیا جائے گا اور کیا اس پر آنے والے ٹائم میں ہمیں ایمپرویمنٹس نظر آتی ہیں اوپرال دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا انیشیٹیوز ہے لیکن اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کیا آگے گورنمنٹ آکے اپنی پولیسیز بناتی ہے اور کیا وہ اس پورے جو پروجیکٹ ابھی بنایا گیا اس کو آگے کانٹینیو کرتی ہے یا نہیں کرتی یا اس کو مزید ڈیلے کرتی ہے جیسے یہ پہلے بھی ڈیلے ہو چکا ہے اس بارے میں آپ کی کیا تھوٹس ہیں کیا پوائنٹ آف یو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک این شیئر کیجئے اور انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ کسی اور نئے انفرومیٹی ویڈیوز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ